اسلام علیکم آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں قرآن میں کس نام سے مخاطب کیا ہے اللہ نے ہمیں قرآن میں اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے اللہ نے نیکوکار کہہ کر یا گناہگار کہہ کر مسلمانوں کی تقسیب نہیں کی اللہ نے آپ کو مجھے ہم سب کو قرآن میں کہا ہے بیرے بندے اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں جن سے گناہ ہو جائے فوراں توبہ کر لیتے ہیں جنہیں دور ہو جانے کا حساس ہو جائے تو وہ فوراں اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں جن کا یقین ازمائش میں ٹس سے مستے ہی ہوتا جو دعاوں پر شک نہیں کرتے اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پتہ ہے وہ کیسا ایمان رکھتے ہیں ایسا ایمان ان کے لیے اللہ سے بھڑھ کر گائے رات کی کوئی شیئے نہیں ہوتی ان کا جیرہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے ان کا منہ بھی تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا اللہ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو کناہوں کے باوجود بھی توبہ کرتا نہیں چھوڑتا اللہ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو غلط راہ کو اللہ کی خانتے درد کر دیتا ہے اللہ ایسا انسان کو فوراں اس کی ایک توبہ پر بخش دیتا ہے پھر چاہے وہ اس غلط راہ پر ساری اوپر ہی کیوں نہ چھلا ہو اللہ نے ہم سب کو قرآن میں بیرے بدلے کہہ کر پکا رہا ہے اور میں سوچتی ہوں کتنی محبت کتنی مان کے ساتھ محبے یوں پکارتا ہوگا کتنی محبت ہوگی اسے ہم سے ہم نے بھی اس کی محبت کی لاج رکھ دی ہے ہم نے بھی اب اس کے بندے بننا ہے اس کے بندے بن کر ہی جو کرنا ہے سو کرنا ہے اللہ کی راہ پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہم سے گناہ نہیں ہوں گی اللہ کی راہ پر چلنے کا مطلب یہ ہے ہم ان گناہوں سے سبق حاصل کریں گے اللہ سے ان گناہوں پر توبہ کرتے رہیں گے اورے دوبارہ نہیں دھورائیں گے گناہ پہلی دفعہ میں کبھی بھی چھوڑتے ہیں گناہ وقت لیتے ہیں گناہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں گے ایک نیکی کے بعد سبھی گناہوں کی عادت چھوڑ جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کرنے سے آپ کا دل اکتا جائے گا اور یہ سوچ کر آپ کا دل وایوس ہو جائے گا آپ سے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کوشش کی تھی پر آپ سے ہوا نہیں حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے اتنے سالوں کے روح پر اچھے بسے ہوئے گناہ ایک یا دو بھی دو میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی